وظیفہ ہے مشکل آ پڑے مصیبت آ پڑے تو اب اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے تو ہنڈریٹ ٹائمز سو بار یا کہارو پڑھنے کی عادت بنا لیں سو دفعہ پڑھیں پھر اگر دوسری نماز کا وقت ہو گیا ہے یا صبح پڑھا تھا تو دوپیر میں پڑھ لیں پھر رات میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ زوجل مصیبت سے جلدی جان چھڑ جائے گی کیونکہ جب تک آپ مصیبت آپ کے سر پر رہے گی آپ کوئی دوسرا کام کرنے کے لائق رہیں گے نہیں اور مصیبتیں مختلف نویت کی ہوتی ہیں بعض بیمار ہو جاتے ہیں بعض کے اوپر کوئی مالی پریشانی آ جاتی ہے کرز لے لیا ہے کرز چکا نہیں پا رہے ہیں وہ اپنے مال کا مطالبہ کر رہا ہے اس کا مطالبہ بھی جائز ہے اگر ڈیٹ آ گئی ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا تو یا کہارو سو دفعہ پڑھنے انشاءاللہ عزوجل اس مصیبت کو ٹلنے کے اسباب جلدی پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل اگر کسی مرض میں مطلع ہو گئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ عزوجل جلدی جان چھوڑ دے گا آپ کی اور مالی اسباب بھی انشاءاللہ عزوجل پیدا ہوں گے بڑا آسان وظیفہ ہے اور سو دفعہ پڑھنے میں تقریباً میرا خیال ہے شاید دو تین منٹ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو لیکن پڑھنا ایسا ہے کہ تلفز کی درست ادائی کی ہو یا قہار کاف بھی موٹا کریں ہاں کو بھی واضح کریں راہ کو بھی واضح کریں یا قہار یا قہار یا قہار لیکن آپ نے اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے وہ ہے کہ گنتی سو دفعہ پڑھنے ہیں آپ نے اس سو کے عدد میں بڑی خاصیت ہے اس وظیفے کے ساتھ ایک سو ایک بار بھی نہ کریں نینانوے بھی نہ کریں بیسے پڑھ سکتے ہیں بعد میں آپ دو ہزار دفعہ پڑھیں ایک ساتھ لیکن اس مقصد کے لیے جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں تو اس میں تعداد جو ہے وہ ہنڈریٹ ٹائم ہے تو اس کی بھی پابندی کیجئے گا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مسئبتوں میں مقتلع آپ کی نظر میں یار فلان پر یہ مسئبت آگئی ہے فلان اس پریشانی میں مقتلع ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ